سبسکرائب تو می چینل فور مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے فنجائی میں جو نیوٹریشن ہے یعنی فنجائی اپنے خوراک کیسے حاصل کرتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بسیکلی فنجائی کو خوراک حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہم کہتے ہیں فنجائی ایک ایسا آرگنزم ہے اس کے پاس کلورفیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ لائٹ کو ابزورب نہیں کرے گی فوٹو سینٹسیز نہیں ہوگی تو پھر اس وجہ سے یہ ہیٹروٹورس ہے خوراک دوسروں سے لیتے ہیں اور ہمیشہ خوراک یہ ابزورپشن کے ذریعے سے لیتے ہیں اور ابزورپشن اپنے امیڈیٹ انوائرمنٹ سے کر رہی ہوتی ہے ابزورپشن سے کیا مراد ہے ایک سٹوڈنٹ کے کومنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں ابزورپشن بسیکلی ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم دائجسٹیف سسٹم کے سٹیپ دیکھیں جو ہماری باڈی میں ہو رہے ہیں سب سے پہلے خوراک کا باڈی کے اندر جانا ہو اس کو ہم کہتے ہیں انجیشن اس کے بعد وہ خوراک جو اندر جاتی ہے وہ پھر ڈائجسٹ ہوتی ہے پھر وہ خوراک ان سیلز تک پہنچتی ہے جن سیل میں وہ استعمال ہونی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایبزورپشن پھر وہ استعمال ہوتی ہے سیلز میں اسیمیلیشن اور جو ویسٹ میٹیریل ہے اس کو باہر نکال دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایجیشن تو یہ پانچ سٹیپ ہیں جو نیوٹریشن میں آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہولوزویک نیوٹریشن یہ پانچ سٹیپ کے اندر یہ سارا کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے انجیشن ڈائجیشن ایبزورپشن اسیمیلیشن ایجیشن فنجائی میں پہلے دو سٹیپ نہیں ہوتی یہ ہمیشہ ڈائجسٹیڈ فوڈ کو لے گی اور ڈائجسٹیڈ فوڈ جب ہو جائے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کونس ہے ایبزورپشن کا ہے تو اس وقت اسے ان کو ہم کہتے ہیں ایبزورٹیو ہیٹروٹروس تو یہ ہمیشہ پروسس ہی ایبزورپشن سے سٹارٹ کرتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ جو ڈائجیشن ہے وہ ان کے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہو اب وہ ڈائجیشن کہاں ہو رہی ہوگی یہ ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے سیپروٹروفک فنجائی میں یہ اپنے انزائم باہر ریلیز کرتی ہے ڈیڈ آرگینک میٹیریل کو توڑتی ہے اور باہر ڈائجیشن کر کے پھر وہ اندر لے کے آتی ہے اور پیراسائٹک فنجائی میں ہوسٹ ڈائجیشن کر کے دیتا ہے ٹھیک ہوگی اسی طرح پریڈیٹر فنجائی میں یہ شکار کرتی ہیں باڈی سے باہر ڈائجیشن کرتی ہے اپنے شکار کو پھر اندر لے کے جاتی ہے اور جو سیمبیوٹک فنجائی ہے جیسے لائیکن ہے مائکورازی ہے جس کو ہم اند پر ڈسکس کریں گے اس میں دوسرا جو فوٹو سنثیٹک پارٹنر ہوتا ہے وہ ان کو ایسی فوڈ بنا کے دیتا ہے جس کی ڈائجیشن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو بارال یہ اپنی باڈی میں خود ڈائجیشن نہیں کرتی تو اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں ہیبزورٹیو ہیٹروٹوفز کہ یہ ڈائجیشن فوڈ ہی لیتی ہے یا فوڈ کو اس شکل میں لیتی ہے جس میں ڈائجیشن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی جیسے فار ایکزمپل ہم ایک بات کرتے ہیں سٹارچ اب یہ ایک پولیس اکرائیڈ ہے اس سٹارچ کو ڈائجیشن کریں تو گلوکوز کے مالیکیول بنتے اگر فنجائی کو آپ سٹارچ بھی دیں گلوکوز بھی دیں تو یہ صرف گلوکوز لے کے سٹارچ نہیں حالانکہ دونوں کاربوائیڈریٹس ہیں وجہ کہ سٹارچ کی ڈائجیشن کرنی پڑے گی تو فنجائی ڈائجیشن نہیں کرتی تو آپ نے یاد رکھنا ہے پھر آگے فنجائی مختلف طریقوں سے خوراک لیتی ہے پہلا میتھڈ ہے سیپرو فائٹک فنجائی سیپرو ٹروفک فنجائی سیپرو بھی اس کو کہا جاتے ہیں ڈیکمپوزر بھی ان کو کہا جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمیشہ جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں گلے سڑے میٹیریل ہوتے ہیں اس سے خوراک لیتے ہیں فنجائی کے پاس کچھ اڈاپٹیشن ہے اس گلے سڑے میٹیریل سے خوراک حاصل کرنے کی وہ اڈاپٹیشن کیا ہے سب سے پہلے ان کے پاس انزائیم ہے جو باہر ریلیز ہوتے ہیں باڈی سے باہر آتے ہیں تو دے سکریٹ آوٹ ڈائجیسٹیو انزائیم یہ اب کیا کرے گی جیسے گلہ سڑے میٹیریل ہے یہ اس کے اوپر فنجائی گروہ کر رہی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے انزائیم کو ریلیز کرے گی مالیکول چھوٹے چھوٹے بنیں گے اس سے ڈائجیشن باہر ہوگی اور اس کو ایبزارب کر لیا جاتا ہے تو اس فرے سے اس کو ہم کہہ دیں ایبزارٹیف ہیٹرو ٹوٹس ہے تو یہی ایدی سکریٹ آوٹ ڈائجیسٹیو انزائیم ڈائجیشن آف ڈیڈ آرگینک میٹر باہر ہوگی آرگینک مالیکول جو پیدا ہوں گے بنیں گے تس پروڈیوس اور ایبزارب بیک اندور فنگرس اس کو فنجائی ایبزارب کر لی تو ایبزارب کا ایبزارپشن کا بڑی یہاں کیوں استعمال کیا گیا ہو کیونکہ ڈائجیشن باہر ہو چکی اب ڈائجیشن کے بعد والا سٹیپ ایبزارپشن ہے اور اس کے بعد ایکسٹنسیو ہائیفل سسٹم یہ ہم نے لاس لیکچر میں میں ڈسکس کیا تھا جو ہائیفل سسٹم ہے وہ تیزی سے سرفس پہ پھی پھیلتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ سرفس ایریا بڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایبزاربشن ہوگی تو فاسٹ گروئنگ ہائیفی پروائیڈ انکریز سرفس ایریا فار ایبزاربشن اس کے بعد عام طور پر جو ڈیڈ آرگینک میٹیریل ہے فنجائی کیا کرتی ہے اس سے روٹ نائک موڈیفائیڈ ہائیفی نکلتے ہیں جو اس کی سرفس میں پینٹریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ میٹیریل کے ساتھ اچھی طرح اٹیچ ہو سکے تو ان روٹ لائک سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں رائیز وائیڈ تو ہائیفی انکر دا پلانٹ بائی موڈیفائیڈ ہائیفی جس کو رائیز وائیڈ کہا جاتے ہیں آگے اس کے سگنفکینس کیا ہے سگنفکینس ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے انوائرمنٹ کو مردہ چیزوں سے جو نجات دل آتی ہے وہ دو آرگنزم ہیں ایک فنجائی ہے ایک بیکٹیریا اور فنجائی بیکٹیریا سے اچھے ڈیکمپوزر ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب جیسے پلانٹس دنیا میں کئی کروڑوں پلانٹ ہیں جن کے روزانہ ڈیتھ ہوتی ہوگی اب ان کی جو سیلوال ہے اس میں سیلولوز ہوتی ہے اس میں لکنین ہوتی ہے اب بیکٹیریا نہ سیلولوز کو توٹ سکتا ہے لکنین کو توٹ لیکن فنجائی کے پاس ایسے انزائم ہے جو سیلولوز کو بھی توٹ سکتا ہے لیکن ان کو بھی توٹ سکتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگر فنجائی دنیا سے ختم ہو جائے تو بیکٹیریا کی ڈیڈ باڈی کو ڈیکمپوز کرنا پلانٹ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ڈیکمپوز کرنا خالی فنجائی بیکٹیریا کا کام نہیں ہے کیونکہ بیکٹیریا ان کی سیلوال کو نہیں توٹ سکتا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ڈیکمپوزر ہیں ڈیکمپوزر آف سیلولوز کہ یہ سیلولوز کو بھی توٹ سکتے ہیں لیکن ان کو بھی توٹ سکتے ہیں جو میجر کمپوننٹ آف پلانٹ سیلوال ہے بیکٹیریا کیرناٹ بریک بیکٹیری اس چیز کو نہیں توٹ سکتے اس کے بعد ظاہر بات ہے جو ڈیڈ آرگینک میٹیریل ہے تو اس سے یہ نیوٹرینٹس نکالتے ہیں وہ نیوٹرینٹ انوائرمنٹ کو دیتے ہیں انوائرمنٹ سے لیونگ میں آتا ہے لیونگ پھر دوبارہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو یہ ری سائیکلنگ ہوتی رہتی تو سیپروبک فنجائی ایلانگ ویڈ ایلانگ ویڈ سیپروبک بیکٹیریا میجر ڈیکمپوزر آف بائیو سفیر بائیو سفیر کیا ہے زمین کا وہ حصہ جس میں لیونگ آرگینزم رہتے ہیں بائیو سفیر ہے ظاہر بات ہے جہاں لیونگ آرگینزم رہتے ہوں گے وہاں ڈیتھ بھی ہوتی ہوگی اور اس ڈیتھ باڈی کو صاف کرنے کا کام دو آرگینزم کا ہے ایک سیپروبک بیکٹیریا ایک سیپروبک فنجائی تو اس طرح یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ری سائیکلنگ کر رہے ہوتا ہے ری سائیکلنگ سے کیا مراد ہے ڈیتھ باڈی سے نیوٹرینٹ نکالتے ہیں انوارمنٹ میں دیتے ہیں انوارمنٹ سے لیونگ میں آتی ہے لیونگ سے دوبارہ ڈیڈ تو ایسا یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے تو اس کنٹریبوٹ تو ری سائیکلنگ آف بائیو ایلیمنٹس کاربن نائٹوجن آکسیجن یہ مختلف قسم کے بائیو ایلیمنٹ ہے جن کے ری سائیکلنگ فنجائی اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے پیرا سائیٹک فنجائی یہ جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے اپنے ہوسٹ کے سائٹو پلازم سے لیتے ہیں اور جن موڈیفائیڈ ہائی فی کے ذریعے سے لیتے ہیں اس کو ہسٹوریا کہا جاتا ہے تو فنجائی ایبزارب دا نیوٹرینٹ فرام سائٹو پلازم آف ہوسٹ سائٹو پلازم آف ہوسٹ بائی موڈیفائیڈ ہائی فی کارل ہسٹوریا تو اکثر اور ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ ڈیفرنشیٹ بیٹوین رائزوائیڈ اور ہسٹوریا تو رائزوائیڈ آر موڈیفائیڈ ہائی فی ویچ آر یوز ٹو اینکر دا فنجائی ان دا ڈیڈ سبسٹیٹم کہ ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز ہے اس میں فنجائی کو انکر کرنے کے لئے جو روٹ لائک سٹکچر یا موڈیفائیڈ ہائی فی ہوتے ہیں وہ رائزوائیڈ کہلاتے ہیں اور جو ہوسٹ کے سائٹو پلازم سے ڈائیجسٹڈ فوڈ کو سک کرتے ہیں وہ ہسٹوریا کہلاتے ہیں آگے یہ دو طرح کے ابلیگیٹ پیراسائٹ ہیں فیکلٹیٹیٹی پیراسائٹ ہیں ابلیگیٹ کا مطلب ہے لازمی جس کے لئے اس کا ہوسٹ لازمی ہو بیسیکل یہ صرف خوراک اپنے ہوسٹ سے ہی لیتے ہیں کسی اور جگہ سے نہیں لیتے ہیں جیسے فار ایگزمپل جو چیز انہوں نے اپنے ہوسٹ سے لینی ہے اگر ہم لیبارٹری میں کلچر میڈیا کلچر میڈیا وہ چیز ہوتی ہے جس پہ کوئی آرگنیزم گرو کر سکتا ہے اگر ہم وہ ساری خوراک جو انہوں نے ہوسٹ سے لینی ہے اگر ہم ان کو بنی بنائی کسی ڈش میں ان کو پیش کریں لیبارٹری کے اندر تو یہ کبھی بھی اس پہ بھی گرو نہیں کرتے یہ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنے ہوسٹ سے لینی تو جو اپنے ہوسٹ سے ہی خوراک لے تو ان کو ہم کہتے ہیں اس وجہ سے اگر ان کا ہوسٹ مر جائے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا تو گروہ کلچر میڈیا گروہ کلچر میڈیا وہ ہوتا ہے جو لیبارٹری میں ہم نے ایسا کلچر ایسی فوڈ تیار کی ہے جس پہ فنجائی کے بارے میں سوچا جا سکتے ہی گروہ کرے گی لیکن ابلیگیٹ اس پہ گروہ نہیں کرتی آگے اس کی اگزمپل ہے ویریس ملڈیوز یہ فنجائی ہیں اور موسٹ رس فنجائی ان کے گروپس ہم پر آگے پڑیں گے تو یہ اگزمپل میں آپ لوگوں نے یاد رکھیں فکیلٹیٹیو کا لفظی مطلب ہے اپشنل جس کے پاس دونوں اپشن ہیں ہوسٹ ہے تب بھی ٹھیک ہے ہوسٹ نہیں ہے کسی اور جگہ سے خوراک لے لے گی اس وجہ سے یہاں ہماری استعمال کیا گیا ایز ویل ایس بائی دیمسیلف آن آرٹیفیشل میڈیا کہ یہ خود بخود آرٹیفیشل میڈیا پہ بھی گروہ کر لیں اس کی اگزمپل ہے جو آر میل ایڈیا جو ہم نے لاسٹ ایکشن میں بھی ڈسکس کیا تھا اس کا جو میمبر ہیں وہ عام طور پر اس کے بعد پری ڈیٹر پری ڈیٹر میں کچھ فنجائی ایسی ہیں جو اینیمل کا شکار کرتی ہیں کچھ فنجائی ایسی ہیں جو کس کا شکار کرتی ہیں اینیمل کا شکار کرتی ہیں اور ان کو مار دیتی ہیں پھر ان کی باڈی سے خوراک لینا شروع کر دیتی ہیں تو یہ مارنے کے لیے جو مختلف میدھر استعمال کرتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے جیسے کچھ فنجائی ایسی ہیں جب ان کے پاس جیسے یہ فنجائی کی بوڈی ہے ان کے پاس ایک نیمہ ٹوڈ آگیا نیمہ ٹوڈ یہ چھوٹے چھوٹے انیملز ہوتے ہیں جن کے سیرے جن کے انڈز پوائنٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ نیمہ ٹوڈ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو چیز پڑی ہم اسے خوراک لیں گے لیکن خاص طور پر جیسے آئسٹر مشروم کیا کرتی ہے جس کا سائنٹیفک نیم ہے پلیو روٹس آسٹریٹس یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ پلیو روٹس آسٹریٹس اس کا کامن نیم کیا ہے یا آسٹر مشروم کا سائنٹیفک نیم کیا ہے پلیو روٹس آسٹریٹس تو یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ کیمیکل ریلیس کرتے ہیں جو ان نیمہ ٹوڈ کو پیرالائز کر دیں پیرالائز کا مطلب کیا ہو تو مفلوج کر دیتے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے وہ اس کی سرفس پہ آکے گرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ چکہ کارنیورز ہیں کارنیورز کا کیا مطلب ہوتے ہیں کہ یہ اینیمل کا شکار کرتے ہیں اور جو ہی نیمہ ٹوڈس ان کے پاس آتے ہیں اس کو پیرالائز کرتے ہیں اور ان کے جو ہائی فی ہیں وہ پھر اس کے باڈی میں پینیٹریٹ کریں گے ایسے یہ پینیٹریٹ کریں گے اور پھر وہاں سے نیوٹرینٹ کانٹینٹس لیں گے جو ان کو چاہیے خاص طور پر یہ نیٹروجن کی ریکارمنٹ زیادہ تر نیمہ ٹوڈس کو ڈائیجسٹ کر کے پوری کرتے ہیں تو یہ آئیسٹر مشروم پر اگر شارٹ کوششن آ جائے پہلا پائنٹ آپ نے لکھنا ہے یہ کارنیورز ہے اینیمل کا شکار کرتی ہے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو آمنیورز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ڈائیگرام میں تھیوری میں آمنیورز کے ورڈ بھی استعمال ہوا ہے کارنیورز کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے پلانٹ کا شکار بھی کرے اور اینیمل کا شکار بھی کرے تو یہ عام طور پر نائٹروجن کی ریکوائرمنٹ تو نیمہ ٹوڈ سے ایک پوری کرتے ہیں لیکن یہ اپنی گلوکوز کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ لکڑی کو توڑ کے پورا کریں ابھی لکڑی کیا ہے پلانٹ ہے تو اگر صرف ہم پریڈیشن کی بات کریں تو پھر ورڈ استعمال ہوگا کارنیورز لیکن اگر اس کے دونوں کریکٹر کی بات کریں تو پھر یہ ورڈ استعمال ہوگا اومنیورز بہرحال بک میں یہ دونوں ورڈ استعمال کیے گئے ہیں اگر اوبجیکٹیو میں آ جائے تو آپ نے زیادہ تر اومنیورز کو پریفر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بائی کنسٹیکٹنگ رنگ کنسٹیکٹنگ رنگ کیا ہوتے ہیں کچھ فنجائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سرفس کے اوپر کچھ رنگ بناتے ہیں ایسے اور ان رنگز کا جو اندر کا سراخ ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہی جیسے فار ایسے یہ سراخ ہے ایک نیمہ ٹوڈز آیا اور اس میں یہ کیپ جو ہی اندر آتے ہیں تو ٹیمپریچر ڈیفرینس کی وجہ سے یہ فوراں ہی جو رنگ ہے یہ سریلپ کرے گا اور اس طرح کنسٹیکٹ کر لے گا اور اس کو ایسے پکڑ لے گا اس کے بعد جو ہی یہ پکڑتا ہے اب ظاہر بات ہے نیمہ ٹوڈز کو اگر تھوڑی دیر خوراک نہ ملے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور ڈیٹھ باڈی جو ہی ہوگی تو یہ اپنے ہائی فیس میں پینیٹریٹ کرے گا اس کو ڈائیجسٹ کرے گا اور پھر اس کے جو ڈائیجسٹڈ کانٹینٹ ہے اس کو ایبزورپ کرے گا ڈائیجیشن ہمیشہ باہر ہوگی یہ اندر جا کے کوئی چیز ڈائیجسٹ نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتے ہیں ایبزورٹیو ہیٹروروفز کہا جاتے ہیں تو وہ سپیشی جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ہم کہتا ہے آرثرو بورٹرائل سپیشی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کنسٹکٹنگ رنگ بناتی ہیں اور یہ رنگ کے ذریعے سے سوائل نیماتورٹس کو ٹریپ کرتے ہیں پھر وہ جو نیماتورٹ پکڑا جاتے ہیں اس پر ہائی فی حملہ کرتے ہیں انویڈ کا مطلب ہے تو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور ڈائیجسٹ آ انلکی وکٹم جو بدقسمت اسے شکار پھس گیا ہے اس کو یہ ڈائیجسٹ کرنا شروع کر دے گی اچھا کچھ فنجائی ایسے ہیں جو سٹکی سکریشن بناتے ہیں کہ ان کے سرفس کے اوپر گم لائک میٹیریل سکریٹ ہوتا ہے جب نیماتورٹس اس کے پاس آتے ہیں تو یہ آکے سٹک کر جاتے ہیں چونکہ یہ فنجائی عام طور پر نیماتورٹس کو کیپچر کر رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ان فنجائی کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں نیمیٹو فیگوز تو اس نام کی ایٹیمالوجی ہے نیمیٹو فیگوز پرونسیشن نیمیٹو فیگوز فیجی کہتے ہیں کھانے کو نیمیٹو نیماتورٹس کو کھانا تو چونکہ عام طور پر یہ فنجائی نیماتورٹس کو کھا رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ان فنجائی کو ہم نیمیٹو فیگوز کہتے ہیں تو پری ڈیٹر شکار کو پکڑا اس کو مارا اس کی باڈی کو ڈائجسٹ کیا اور نیوٹینٹ کو ایبزارب کر دیا تھا یہ پری ڈیٹر تو یہ ہم نے تین موڈز آف نیوٹریشن کو ڈسکس کیا سپرو ٹروفک پیراسائٹک اور تیسرا ہمارے پاس ہے پری ڈیٹر فنجائی اب میوچلسٹک فنجائی رہ گئے کچھ فنجائی ایسی ہیں جو کسی دوسرا ارگنیزم سے دوستی لگاتی ہیں اس کو بھی کچھ فائدہ دیتی ہیں خود بھی کچھ فائدہ اٹھاتی ہیں اس طرح وہ زندگی گزارتی ہیں اس کی دو کیٹیگری ہیں لائکن اور مائکورائز اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ